انڈیا اور امریکہ جو ہے اس نے کال ایک سٹیٹمنٹ جوری ہوئی ہے وائٹ ہاؤس سے اس سٹیٹمنٹ میں نے کہا ہے کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے دنیا میں جہاں جہاں تیشت گردی ہے اور ہم ایکسٹریمزم کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کنڈیم کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہو کسی شکل میں بھی ہو اچھا اب یہ بھی ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کس کو کہہ رہے ہیں کس لنس کی کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے لیکن جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو باہ بتاؤں پریزنڈ بائیڈن اور پرائم نسٹر موڈی نے یہ کہا ہے کہ دائش، القاعدہ، لشکر جنگوی، لشکر تائبہ یہ سارے جو گروپز ہیں جو گلوپلی ڈیزیکنیٹڈ ٹیررسٹ آرکنیزیشنز ہیں جن کو زاری بات ہے بین بھی ہونا چاہیے اور ان کے لوگوں کو سزائیں بھی ہونی چاہیے لیکن جو اس سے بڑی بات ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے گلوپلی ڈیزیکنیٹڈ ہے نا لشکر تائبہ ہو یا جیش محمد ہو عزب المجاہدین ہو، القاعدہ ہو، دائش ہو یہ ان لوگوں نے بڑا گند کیا ان لوگوں نے بڑا گند کیا اور نہیں ہونا چاہیے تھا یہ گند اور اس میں زاری بات ہے when it comes to لشکر تائبہ when it comes to یہ جیش محمد اور یہ سارا تو پاکستان کا نام بھی آتا ہے یہ کروانے والے تھے، بنانے والے تھے ابھی کوئسٹن یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ممالک کنڈیم کرتے ہیں کراس بورڈر ٹیرزم میں اور یوز آف پروکسیز اور وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کو امیڈیئٹلی بان کرے یہ ہے وہ سوال وہ کہتے ہیں پاکستان کراس بورڈر ٹیرزم کر رہا ہے ویسے تو وزیراعظم نریندرہ مدنی دنیا میں جا جاتے ہیں وہ پاکستان کو کبھی نہیں بھولتے یہ نہیں ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں بھولتے نہیں ہیں وہ لیکن جب ٹیرزم کا لفظ آئے تو وہ پاکستان کو ایڈ کر لیتے ہیں otherwise وہ پاکستان کو یاد نہیں کرتے ہیں سو یہ جو ایک question ہے یہ پاکستان کی leadership کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ایک عام پاکستانی میرے جیسے عام پاکستانی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کراس بورڈر ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ میں اتنی جانے دیں ہیں تو یہ ہمیں کیوں الزام دیا جا رہا ہے یہ سوال کا جواب نہ کسی نے دی ہے نہ کچھ دینا چاہتا ہے نہ majority لوگوں کو سوال کا جواب ہے اور majority لوگ جو ہیں وہ باسون جی حسن کے ایڈنڈ ہیں اب یہ جو question ہے کہ جی cross border terrorism آپ کو اس کی sense کا اگر پتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور وہ نام لے رہے ہیں سیدھا سیدھا پاکستان کا نام لے رہے ہیں that is why we are calling it that this is Modi's moment this is India's moment یہ وہ زمانہ نہیں رہا جسے پرائم نیسٹر موڈی کو کل welcome کیا گیا میں white house گیا ہوا تھا باہر اندر نہیں ٹھیک ہے میں white house گیا ہوا تھا white house کے باہر میں گزر رہا تھا اتفاق سے وہاں 1600 پینسلوینیا سے تو میں نے کہا چلو دس منٹ یہاں پہ بھی روک جائیں اور میں کسی کام سے آیا ہوا تھا تو میں نے کہا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا رہا here anyhow لیکن جو میں گزر رہا تھا تو پرائم نیسٹر موڈی کا جو موٹر کیٹہ وہ دوبارہ انٹر ہو رہا تھا for i think state dinner any how اب question یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ دہشتگرد ہو دہشتگردی کر رہے ہو کیا پاکستان کا فورم نافس اس کا جواب دے گا کیا ہماری قومت اس کی جواب دے گی ٹھیک ہے یہ یہ جو سوال ہے اس کا کون جواب ہوگا ٹھیک ہے جی میں نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے اس میں پاکستان کی فورم نافس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ دہشتگردوں خلاقہ ہوں اور do more یار یہ question یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ do more کیا ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ militant groups جن کو پاکستان نے deploy کیا رکھا وہ assets جن کو ہم نے بنایا فرجہاد ان کشمیر پھر ان کو ہم نے خموشی سے اندر رکھا اور کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ normalize ہو گیا یہ یہ main stream ہو گیا ٹھیک ہے وہ اب حکومت جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے militants جو ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ دی اچھا جب تیشت کر دی کہ جنگ شروع ہوئی آپ نے کہا جی militant وہ ہیں جو وہ افغانستان میں لڑ رہے ہیں یہ تو مجاہدین ہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا پھر نقصان ہوا اور پھر یہ جو اندر پرائیویٹ ڈسکشنز ہوتی یہ لیڈیشپ کی ایم فائیو اندر پرسنٹ شور مجھے ایم پریویٹ سم آف دہ انفرمیشن کہ جب پرائیویٹ ڈسکشنز ہوتی تھی امریکن گورنمنٹ کی ان لشکر اے تیبا یہ سارا تو ہمیں میڈیا میں جو خبریں آتی تھی وہاں سے یہ پتا چلتا تھا کہ بھائی پاکستان یہ کہتا ہے کہ پہلے ہم یہ افغانستان والا مسئلہ ڈیل گئے لیں پھر اس کو بھی دیکھ لیں یہ اس وقت میڈیا میں چیزیں بہت سارے لوگ لکھتے تھے آتی تھی اب ہماری یہ جو کروس بارڈ ٹیرزم جانے چھوڑ رہی پاکستان کہتا ہے سترزار جانے دیں سبہ سو ارب ڈالر کا ہمیں نقصان کیا نرندرہ مدی جا کے پھر پاکستان کا نام لکھوا آتا وائٹ آس میں کہ نہیں پائیں ایک کروس بارڈ ٹیرزم ہے یہ تو ہماری لیڈرشپ اور ہمارے وہ جو ادارے جو ہمارے نظام چلاتے ہیں یہ ان کے ان کو سوالیہ نشان ہے کہ تُسے کی کر دے رہے ہو کہ تُسے کی کر دے ہو کہ تُسے کی کرنا ہے مطلب question یہ نہیں ہے یہ دیکھیں at the end of the day جو ملک ہوتا وہ elite کا نہیں ہوتا کہ وہ جو ایک پرسنٹ elite ہے وہ دیکھے گی at the end of the day ملک جو ہوتا وہ عوام کی ہوتا عوام کے ساتھ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ عوام کو ہمیں عوام کو پتہ ہی نہیں کی ہو رہا لیکن زاری بات ہے عوام بھی ساری خوش ہے کہ ہم کشمیر میں جات کر رہے ہیں majority آپ دیکھیں عوام کو وہ سارے بڑے خوشنے سے جات ہو رہے تھے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں نا پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں this is India's moment this is Modi's moment کہ پہلی دفعہ white house میں vegetarian dinner ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو زاری بات ہے انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا کہ ہم تو یہ dinner نہیں کرتے ہم تو beef یا میٹ یا وہ نہیں کھاتے ٹھیک ہے تو یہ آپ imagine کر لیں کہ یہ ایک vegetarian dinner انہوں نے کی ہے تو یہ ابھی وہ پرائیم نیسٹر موڈی پہ کرٹیسیزم بھی بڑا چال رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہتے تھے کہ انویسٹنگ گرل چائل پہ ہم یہ کریں کہ دون کے موں سے نکل گیا انویسٹیگیٹنگ گرل چائل ہو جاتا ہے اس طرح کہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن تکویسٹن اس کے ذارے بات انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں دونوں طرف سے لگے ہوئے ہیں ایک بڑی لابی ہے انڈیا امریکہ کے اندر جو پرائیم نیسٹر موڈی کے سارے کو کرٹیسائز کر رہی ہے بڑا بڑا کویسٹن جو ہمیں جو امپورٹنٹ کویسٹن جسے جسے وہ کہتے ہیں جو نظر آتا ہے جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں وہ بڑی انٹرسنگ ہے کہ بھائی ہمیں ساڑا کاکھنی بھی لیا سانو کاکھنی پروا سانو کوئی ٹینشن دنیا کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی وہ تنظیمیں جو بھارت کے خلاف کام کر رہی ہیں پاکستان ان پر کام کر اب یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ امریکہ اور انڈیا آپ کو پتا ہے ملک کو یہ دکھائے گا کہ دیکھو امریکہ بھی کہہ رہا ہے تو لوگ مانجیں گے ہر ملک اگر وہ دکھائے گا کہ وہ دیکھو جناب اہوے کو تو تڑھا امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے پاکستان ان چیزوں میں انوالو ہے سو ہمیں ہمیں کیا کرنا ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے انفورچنیٹلی ہم تو ہمارے تو فینینس منسچر ہمیں سوال کا جواب نہیں دیتا کہہ میں فیکٹ کیوں نہیں دے رہا یہ سوال تو بڑے بہت بڑے سوال ہے بھائیہ یہ تو بہت بڑے بڑے سوال ہیں ان سوالوں کا جواب ڈونڈنے کے لیے تو آپ کو جو ہے نا آپ کی جان بھی جا سکتی ہے the reason behind is کہ کیوں آپ کو کوئی سوال آپ کو بتائے آپ کو کوئی کیوں بتائے کہ آپ کا کیا مسئلہ کیا نہیں ابھی یہ جو افغانستان کے اوپر انڈیا اور امریکہ کی ایک اپروچ ہے اور دونوں ممائلہ سیم پیچ پہ ہیں یاد رکھیں یہ ایک ٹرم ہے comprehensive global strategic partnership جو comprehensive global strategic partnership اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہمارے انٹریسٹ الائن کریں گے یا ہمیں اپنے انٹریسٹ کو بواج کرنا اور ایک دوسرے کو پوچھ کے چلنا ٹھیک ہے انڈیا امریکہ کو پوچھے گا امریکہ انڈیا کو پوچھے گا یہ چیزیں جو ہے اب یہ جو question ہے کہ لیکن آپ کو پتے مزیر کی بات ہے نہ تمہارا میڈیا سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ان سوالوں کے جواب مانگ سکتا ان سوالوں کے جواب مانگ یہ تو پاکستان میں اگر پاکستان کا سوچ تو وزیر امریکہ آیا اور دیموکریسی کی بات کی ہوتی تو ہماری دیموکریسی ہوتھ ہے ہماری دیموکریسی تو انڈیا سے بھی بری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور الیکشن ہی نہیں کروا سکا دو صوبوں کے اندر کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور الیکشن نہیں کروا سکا وہ اس کے پیچھے وہ لہیتا بات ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اپنی جو چلاکیاں تھی کہ میں ان دو صوبوں میں الیکشن کرا لوں اور بعد میں مرکز کے الیکشن کرا لوں تو میں آوریڈی جیتا ہوں گا وہ چلاکی تھی جس کا نقصان ملک ہونا تھا لیکن آج انڈیا کی دیموکریسی کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر سکتے اور ہمارے منسٹر سوالوں کے جواب نہیں دیتے یار یہ سارے طاقت پر لوگ جب یہ طاقت پر ہو جاتے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دیتے بعد میں یہ سوالوں کے جواب دیتے جب یہ اوپوزیشن میں آتے ہیں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے جب یہ پاور سے پاہر چلے تھے تب جیسے نریندرا موڈی نے وہاں پر پریس کانفرنس کی ہے انڈیا میں کبھی پریس کانفرنس نہیں کرتے یہ میرا مسئلہ ہی نہیں پریس کانفرنس کرنا بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو پریس کانفرنس ہمیں بتایا جائے کہ ہم واقعی کر رہے ہیں اور اگر نہیں کہہ رہے تو یہ انڈیا اور امریکہ کی جوئن سٹیٹمنٹ کیوں ہے اور اگر آفر صحیح لوگوں کو پنشمنٹ ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہے ہیں کیوں ٹوانٹی سکس الیون کو یہ بات کی جار رہی چھبیس الیون ممبئی سار انہوں نے چھبیس گیارہ ممبئی اور پتھان کوٹ کو انڈیا کا نائن الیون بنا دیا اور پاکستان کو سانس نہیں آرہ جانے بھی نکل گئی بیس سال ترقی بھی نہیں کر سکے اسی بیس سال میں انڈیا ترقی کر گیا یہ بیس سال تر انڈیا کی ڈائریکشن ٹھیک تھی وہ پلیٹیکل سٹیبلیٹی منمون سنگ موڈی پاور ٹرانسفر ہو گئی بیس پچیس سال تیس سال میں دو لیڈر رہے ہیں انہوں نے پکڑ کے انڈیا کو کہا کہا اٹھا دی ہے ہم نے پانچ سالوں میں پانچ پانچ وزیریازم بدلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو ترم انٹینیور ہوتا ہے آرمی چیف کی پوائنٹ منٹ کے ساتھ صاحب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب جتے جب آرمی چیف تو ان کے دور میں پانچ وزیریازم آئے ان کے چھ سالہ دور میں پانچ وزیریازم آئے لوگوں کو سوال تو باتیں تو ہوتی ہیں کہ بھئی کیا ہے اور کیا نہیں اور یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں لیکن پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کی نویت بڑی عجیب قسم کی بن رہی ہے یہ جو question ہو رہے ہیں آج کل کے ہمارے leadership کے ساتھ اور یہ جو question یہ بھی ہو رہے ہیں کہ بھئی امریکان بحث جس ملے انہوں کو جوا بھی نہیں دی ہے اب یہ imagine کریں کہ آئی ایم 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 سی لنکن پریزیڈنٹ سے بھی ملی ہے انڈیا سی لنکن کو اس نے بڑا مزا آیا اور ہم لیتے ہیں کہ سی لنکن گورنمنٹ ایم 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 پاکستان کو رہنے پلیس میٹ پاکستان ٹھیک ہے جی اور ہم آن آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے میکرو ایم ایم پاکستان بھی دونوں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہی ہم تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کریں وہ کریں یہ ہے وہ کوئیسٹن جو ہمیں بڑے تکلیف دیتا ہے یہ ہے وہ کوئیسٹن جو میں بتاتا ہے کہ اب چیزیں ہمارے لیے بڑی عجیب ہوگی ہیں پاکستان ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام مل جائے لیکن ہمیں سپورٹ نہیں مل پا رہی باتیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں آئی ایم ایف بھی صحیح کہ رہے ہیں اور امریکہ بھی صحیح کہ رہے ہیں کب تک آپ لوگ ایسے ہی لگے رہے لیکن دوسرے صرف یہ بھی کھا جا رہا حکومت یہ کہہ رہی جی ایسی کمپلس سو میں نے کال ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستانی وزیریعظم پیریس میں ہمارا آج بچانا چاہتا ہے ہمارے آج کو سیو کرنے کے لیے وہاں پہ ہے جبکہ انڈیا کا وزیریعظم واشنگٹن ڈیزی میں ہمارا انڈیا کا مستقبل جو ہے اس کو بنانے کی بات نہیں کہ رہے ہیں دونوں کا ڈیفرنس ہے دونوں پرائیم منسٹر سیوڈی سیوڈن نیشن فر ٹوڈی اور پرائیم منسٹر کو کوئی فکر نہیں اس کا آج سیکیور ہے وہ مستقبل کی بات کرنا تو فرق تو پڑھتا نظر تو آ رہے نا جناب کیا نہیں اور کس طرح کی چیزیں اب یہ چیزیں ہم نے کیسے سارا کچھ کیا اتنے سارے عرصے کے اندر جب فوج کی امریکہ کے ساتھ دوستی تھی پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ کیسے کرنا چاہیے افغانستان سے جب وہ نکلے ہیں تو وہ نراز ہی گئے ہیں کیوں نراز گئے ہیں ہمارا کیا انٹرس تھا ان کا کیا انٹرس تھا میرا تو خیال یہ ہے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ یہ بڑی تکلیف دے بات ہے لیکن کرتے ہیں اس بات کو مزید کرے دینا چاہیے اس بات کو مزید دیکھ دینا چاہیے اس بات کو سوچ نا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے ہم کیا رہے ہیں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے یہ انڈیا کا مومنٹ ہے یہ باتیں ٹھیک ہیں لیکن جنہوں گھر انجوائے کرے راج اندرس انڈیا اور ہمارے ذاری بات جو ہمیں چھیڑ کے چلے گئے ہیں ان جڑے ہیں بس ہم اسی بات پر لگے رہیں گے اب یہ ان کمپورٹیبل کویسچن ہے اور میں ابھی بتا دوں ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں دے گا پاکستان نے پندرہ اٹھارہ سال وار ان ٹیرل بھی لڑی بندے بھی مروائے نقصان بھی کروایا اور آج موڈی صاحب جو ہے کہ جی پاکستان کروس بورڈ ٹیررزم میں involved ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی ہیں اور وہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی ہوتے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ امریکہ پاکستان تعلقات بیلیٹرلی بڑے سٹیبل ہیں لیکن بیلیٹرلی امریکہ پاکستان تعلقات بہت بہت سٹیبل ہیں لیکن لارجلی اوورال when it comes to انڈیا فیکٹر when it comes to چائنا فیکٹر when it comes to few other issues it's not good بیلیٹرلی بڑا ٹھیک ہے سب اچھا چل رہا اور کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی مجھے ریسنٹی پتا چلا کہ لیکن وہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جی US8 پاکستان